بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں جس پاکستان کے بنیادی قانون کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے سیور سرونٹ سیکس نائنٹین سیونٹی تھری تو اس میں جو ہم لوگ ایک طریقہ کار کو پڑھیں گے وہ ہے محکمانہ کاروائی سے متاثرہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کی داد رسی جو ہے وہ اس قانون کے ذریعے کیسے کی جاتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ اس ویڈیو میں ہم لگلیسٹس کریں گے ناظرین یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جانی ہے اس لئے میں نے یہ اس کا حصہ اول اپنا ہے اور باقی جو ہے حصہ دوم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا زندہ رہا تو ناظرین سرکاری ملازم جو ہوتا ہے اپنے فرائز منصبی کے پیش نظر حکومت کی مشینری کا ایک اہم جزو ہوتا ہے کیونکہ وہ حکومت اور ریاست کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے آپ کو پتہ یہ سرکاری ملازمین کون کون سے ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کو جو سیول ملازمین کو جو سرکاری ملازمین کو جو ایکٹ ڈیل کرتا ہے اس کو شیئر کر دوں تو جیسے میں نے پہلے کہا اسی قانون کے تحت سرکاری ملازمین جو ہوتے ہیں یا ان کی ملازمت کو ڈیل کیا جاتا ہے ان کی سنیارٹی کو ڈیل کیا جاتا ہے ان کی ترقی ہوتی ہے ان کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اور پینشن وغیرہ جو ہوتی ہے وہ اسی جو قانون ہے اس کے تحت دیکھی جاتی ہیں تو اس قانون کے ذریعے ہم لوگ کہا سکتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کو جو ہے ایک تحفظ حاصل ہے تو یہ کیوں تحفظ دیا گیا تاکہ وہ اپنے فرائز منصبی جو ہیں وہ پوری دل جمعی اور استعداد کے ساتھ جو ہیں وہ ادا کر سکیں کسی سرکاری ملازم کو جہاں ایک طرف قانونی تحفظات حاصل ہیں وہاں اس پر ناظرین کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی ہیں جن سے اہدہ براہ ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے ناظرین اگر کوئی سرکاری ملازم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا یا ان پر پورا نہیں اترتا یا ان سے ایسا فیل سرزد ہوتا ہے جو کہ سیول ملازمی نیٹ کے تحت جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا اس کے جو رولز ہیں اور ریگولیشنز ہیں ان کے خلاف ہے تو اس قانون کے تحت اس کے خلاف جو ہے وہ جو ڈسپلینل ری ایکشن جو ہے جس کو ہم نے تعدیبی کاروائی کہتے ہیں وہ کی جا سکتی ہے تو یہ جو تعدیبی کاروائی ہے آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ یہ گورنمنٹ سرونٹس ایفیشنسی انڈ ڈسپلینل جو رولز ہیں انیس سنت ہاتھر کے تحت جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی جو ہے عمل میں لائی جاتی ہے اور اس کو سزائیں دی جاتی ہیں ان سزاؤں میں ناظرین پہلے جو میں آپ کو یہاں پر بڑا دوں دو قسم کی سزائیں دی جاتی ہیں پہلے نمبر پر ہے ممولی سزائیں دوسرے نمبر پر ہے بڑی سزائیں جو پہلے نمبر پر ہیں ممولی سزائیں ممولی سزائیں تین قسم کی ہیں پہلے نمبر پر ہے اظہار ناراضگی جس کو ہم لوگ سینشر کہیں گے پھر دوسرے نمبر پر ایک خاص مدد کے لئے ترقیہ تنہاں میں سلانہ اضافہ جو ہے انکریمنٹ جو ہوتے ہیں وہ روک لیا جاتا ہے اس کو روک لینا پرموشن جو ہوتی ہے اس کو روک لینا یہ بھی مائنر پنلٹی ہے اور تیسے نمبر پر جو مائنر پنلٹی ہے وہ ہے ملازم کی غفلت یا حکومت دولی کی بنا پر حکومت کو جو نقصان پہنچتا ہے مالی تو اس کے حصہ کی جو بازیابی ہوتی ہے وہ ملازم سے جو کی جاتی ہے تو یہ بھی مائنر پنلٹی ہے جس کو ہم لوگ معمولی سزا کہیں گے اب ہمارے پاس آ جاتا ہے دوسرے نمبر پر بڑی سزائیں جن کو ہم لوگ میجر پنلٹی کہیں گے پہلے نمبر پر اس میں میجر پنلٹی میں کیا ہوتا ہے کہ کسی نچلے گریڈ پر یا تنخواہ کے نچے سکیل پر جو ہے اس کی تنزلی ہو جاتی ہے یعنی کہ ریڈکشن لو رینک اس کو کر دیا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے جبری اس کی روٹائرمنٹ ہو جاتی ہے جس کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کمپلٹسوری روٹائرمنٹ پھر جیم ہمارے پاس جو تیسرے نمبر پر جو ہمارے پاس اس کو بڑی سزا دی جاتی ہے وہ ہے ملازمت سے برد طرفی جس کو ہم لوگ کہیں گے ریمیول فرام سرویس تو چوتھے نمبر پر دال جو ہمارے پاس ہے بڑی سزا چوتھے نمبر وہ ہے ملازمت سے برد خواستگی جس کو ہم لوگ کہیں گے ڈیس میزل فرام سرویس ناظرین جن سزاؤں کا ابھی میں نے ذکر کیا ان میں سے کسی بھی سزا کے خلاف سرکاری ملازم کو محکمانہ اپیل کا حق حاصل ہے جو کہ ایسے حکم کی وصولی کے تیس دن کے اندر جو ہے مجاز بالا تھارٹی کو کی جا سکتی ہے اپیل جو ہوتی ہے وہ کی جا سکتی ہے یہی ان کے اطحت گورنمنٹ سرونٹس ایفیشنسی انڈ ڈیسپلن رولز جو ہیں نائنٹین سیونٹی تھری ان کے اطحت اسی طرح کسی سرکاری ملازم کی شرائط ملازمت مثلا کے سنیارٹی جو ہوتی ہے اس کی ترقی تنخواہ اور جو مرات جو ہوتی ہیں اس کا تبادلہ اس کی ریٹائرمنٹ یا پینشن وغیرہ پر کسی محکمانہ حکم کے حکم سے جو زد پڑے تو پڑتی ہے وہ تو ایسے جو متاثرہ سرکاری ملازم ہوتی ہیں ان کو اس کے خلاف جو ہے چارہ جو ہی کا حق جو ہے وہ ایک اپیل یا عذرداری جس کو ہم لوگ اپیل یا ریپریزینٹیشن کہیں گے اس کے تحت جو ہے حاصل ہے جو کہ ایسے حکم کے جو آپ کو سرکاری ملازم کو ملے اس کے دارے کی طرف سے تیس دن کے اندر اندر جو ہوتا ہے مجاز اتھارٹی جو ہوتا ہے اس کو وہ اپیل کر سکتا ہے رولز اینڈ ریکولیشنز ہیں ان کے تحت جو ہے سرکاری ملازم کے خلاف انکوائری کا جو طریقہ کار بھی ہے وہ بھی وضع کیا گیا ہے جس کے تحت کاروائی جو ہوتی ہے وہ مکمل ہو جانے کے بعد انکوائری افسر ایسی تحقیقات جو ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ فائنڈنگز کہیں گے ان پر مبنی رپورٹ جو ہوتی ہے افسر مجاز کو اپنی رائے قائم کرنے کے لیے پیش کرتا ہے اگر دوران انکوائری کسی ملازم کو جو ہے موطل کرنا ضروری سمجھا جائے تو وہ وجوہات میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ذکر کروں گا یعنی کہ دوران انکوائری جو ہے کسی ملازم کو موطل کرنا ہے تو وہ موطل کرنے کے لیے کون سی وجوہات ہیں یہ تین وجوہات ہیں پہلے نمبر پر ہے بظاہران جو مجوزہ پرپوز کاروائی جو وہاں پر ہو رہی ایکشن ہو رہا ہے اس کی کامیابی کے کبھی امکانات ہوں دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے جرم کی جو نویت ہے اس قدر سنگین ہو کے سبک دوشی کے جو امکانات ہیں وہ واضح ہوں اور اگر ایسی صورت میں ملازم کو سرویس پر بحال رکھا جائے تو وہ اپنے خلاف جو انکوائری ہے اس پر اثر انداز ہو سکتا ہو تو جو ہے کیا کیا جائے گا دوران انکوائری جو ہے کسی ملازم کو ہے موطل کر دیا جائے گا اب تیسرے نمبر پر جو ہمارے پاس ہے ایک طریقہ کار وہ ہے موطلی کی عمل کے لیے جو کبھی جو جس کو ہم لوگ ٹھوس کہیں گے وہ موجوہات موجود ہوں تو دوران انکوائری جو ہے کسی ملازم کو جو ہے وہ موطل کیا جا سکتا ہے تو اگر ضروری سمجھا جائے تو اس ملازم کو موطل کرنے کے بجائے جو ہے جبری رخصت پر بھی بھیجا جا سکتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اوہ اس لیے بنا دیا جاتا ہے البتہ جبری رخصت یا موطلی کا جو درانیاں ہے اس کی مدت ایک وقت میں تین ماہ سے زیادہ نہیں ہوتی مقول وجوہ کی جو بنا پر اس درانیاں میں تسیح ضروری ہوتا ہے افسر مجاز کی پیشگی اجازت سے مزید تین ماہ کے لیے اس میں تسیح جو ہے وہ ممکن ہے یعنی کہ جو کمپیٹنٹ آتھارٹی ہوگی اس سے اپروور لی جائے گی پھر اس کی تین ماہ کی جو اکسٹینشن دے دی جائے گی اس کی جو موطلی ہے جو اس کو موطل کیا گیا یعنی کہ جبری رخصت پر جو بھی دیا گیا ہے ایک سرکاری ملازم جو ہے وہ درانے موطلی جو ہے وہ پوری تنخواہ کا حق دار ہوتا ہے بمطابق گورنمنٹ سرونٹس ایفیشنسی اینڈ ڈسیپلن رولز نائنٹین سیونٹی تھری اب ہم لوگ دیکھیں گے اپیل کوئی بھی سرکاری ملازم جسے قوائد کے تحت جو ہوتی ہے سزا دی گئی ہو وہ حکم سزا کی وصولی کی طریق سے تیس دن کے اندر اندر مسجاز اتھارٹی جس کو ہم لوگ کہیں گے نیکسٹ ہائر اتھارٹی اس کو جو ہے وہ اپیل کر سکتا ہے جو کہ سزا دینے والی اتھارٹی کے ذریعے ہوگی جس اتھارٹی نے سزا دی ہے اس کو وہ اپیل کرے گا یعنی وہ پھر اتھارٹی جو ہو وہ آگے نیکسٹ ہائر اتھارٹی جو ہوتی ہے اس کو اپیل جو ہے وہ فارورڈ کر دے گی اگر جو ہے اگری ہائر اتھارٹی مناسب سمجھے تو اپیل پر مندی جازیل جو احکامات ہے وہ جاری کر سکتی ہے اس میں جو پہلے نمبر پر ہے انکوائری جو ہے اس کے نتائج کو ہے جو مسترد کر کے مرازم کو جو ہے بری کر سکتی ہے پھر مزید تحقیقات یا اثرینوں تحقیقات کی ہدایت جو ہے وہ کر سکتی ہے پھر تیسرا اور آخری نمبر ہے وہ یہ کہ تحقیقات کے نتائج کو بدل کر یا بدلے بغیر سزا میں تخفیف کر سکتی ہے البتہ اگر سزا میں اضافہ تجویز کیا گیا ہو تو تحریری حکم کے ذریعے سرکاری ملازم کو اس سے مطلع کرے گی اس کو اطلاع دے گی اور اس کا اظہار وجوہ ہے اس کا جو اس کو اپنے اظہار کا پورا پورا موقع جو ہے وہ فرام کرے گی تو جب بھی اپیل کرے گا جب سرکاری ملازم اس کے خلاف جب انکوائری لگی ہوگی تو مزید انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں اگلی ویڈیو میں اس میں جو ریویو ہوتا ہے وہ ڈسس کروں گا پھر جو سرکاری ملازم ہیں ان کے گریڈ وائز جو ان کی کس اتھارٹی اور کس کو وہ اپروچ کر سکتے ہیں اپیل کے سلسلے میں ریویو کے سلسلے میں میرے ساتھ جڑے رہیں زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی اجازہ دیجئے اللہ حافظ